اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کن پاکستانی سیلیبرٹیز نے ہزارہ انسیڈنٹ کو کنڈیمڈ کیا سب سے پہلے نام آتا ہے حمزہ علی عباسی کا حمزہ علی عباسی کہتے ہیں کہ یہ جو ہوریفائنگ ٹریجیڈی ہوئی ہے یہ کچھ ایول لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے ہزارہ کمیونٹی میں یہ اتنا ہارٹ بریکنگ ہے کہ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ is watching everything اس کے بعد باری آتی ہے فیروز خان کی فیروز خان نے بھی اپنے غم کا اظہار ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا جس میں انہوں نے شہیدوں کے گھر والوں سے غم کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں سٹرینڈ دے اس کے بعد باری آتی ہے مشکلیم کی مشکلیم جو ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے غم کا اظہار کیا وہ کہتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ سب جو ہیں ہزارہ میں جو وائلنس ہوا کم لوگ جو ہیں اس کمیونٹی کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے بعد نام آتا ہے آسم ازہر کا آسم ازہر نے بھی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اپنے غم کا اظہار کیا اور بتایا کہ یہ لوگ اپنے شہیدوں کے لیے انصاف کا تقاضہ کر رہے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے عمران عباس کی عمران عباس کہتے ہیں کہ تین راتوں سے منفی سکس ڈگری سینٹی گریٹ پر اپنے باپ بھائی کی زبا کی گئی لاشوں کے ساتھ روتی بچیوں اور عورتوں کا درد سمجھنے کے لیے آپ کا شیعہ ہونا ضروری نہیں بلکہ زمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے ہزارہ لورین کہتی ہے کہ پاکستان ان پاکستانیز فسٹ وہ بہت ہی دکھی ہیں اس خبر کو پڑھنے کے بعد اور وہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں اور ان کے انصاف کے لیے اپیل کرتی ہیں کبرا خان کہتی ہے کہ اگین این اگین این اگین کیا گلوبل پین ایڈیمک کافی نہیں تھا دکھ اور غم کے لیے کہ کیا اب ہزارہ کمیونٹی کو یہ سب کچھ بھی سہنا پڑھ رہا ہے کے بعد پشنہ شاہ نے بھی اپنے غم کا اظہار ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کر کے گیا ویورز ہم بھی ہزارہ کمیونٹی کے غم میں برابر کے شریک ہیں اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ملزموں کو کڑی سے کڑی سزا ملے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سبر عطا کرے اپنی رائے کا اظہار کیجئے کمیونٹ باکس میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ نگے بان